آگے بھڑے اور آپ کو بتائیں سانہ ہے مورڈل ٹام فیصلے پر تاہرال قادری نے کور کمیٹی کا اجلاس پولا لیا ہے ذرائع کے مطابق تاہرال قادری نے رہنماؤں کو اطالتی فیصلے پر بیان دینے سے منع کر دیا کور کمیٹی اجلاس کے بعد آئندہ حکمت عملی کا اعلان بھی کیا جائے گا ابھی صورتحال کیا ہے بات کریں گے چیف ریپورٹر مجاہی شیخ سے مجاہی شیخ بیان بازی سے منع کیا گیا ہے آندہ حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے بلکل ڈاکٹر سارال قادری جو ہے وہ بیرون ملک اپنی مصروفیت ترک کر کے فوری طور پر جو سانیہ مارڈون پر بنائی گئی جائے ٹی تھی اس کو ختم کرنے پر ہی پاکستان آئے اور اس پہ حضامی اجلاس جو ہے وہ طلب کیے گئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے جو عوامی تحریک کے رہنماؤں ہیں انہیں کسی قسم کے بیانات جو جی ای ٹی قانونی مشاورت کے بغیر کسی قسم کا بیان دینے سے منع کر دیا ہے اور کوئی کمنٹ کرنے سے بھی انہیں روکا گیا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو جی ای ٹی ہے قانونی طور پر روکی گئی ہے عدالت کے فیصلے پر روکی گئی ہے جب تک قانونی مشاورت مکمل نہیں ہوتی ہے اس پر کسی قسم کی بیان بازی نہیں دی جائے گی عوامی تحریکی اور کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کل طلب کر لیا گیا ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور اس پر جو لائے عمل مزید بنایا جائے گا وہ قانونی مشاورت مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آ سکے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ مجاہ شیخ